بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک خوشبہ شمن و مان میں رکھیں اور دوستو میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اوریو بسکٹ کا چوکلیٹ کیک جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں چیز کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک بڑا پیکٹ لے لیا تھا اوریو بسکٹ کا تقریباً ہنڈرڈ روپیز کے اندر میرا آیا تھا تو میں نے بسکٹ جو ہے وہ درمیان میں سے کھول کے ان کی کریم جو ہے وہ سیپرٹ کر لی تھی یہ دیکھیں جو آپ کو کریم نظر آ رہی ہے وائٹ میں اور اس کو پھینکنا بالکل بھی نہیں ہے یہ آگے یوز ہوگی اور میں نے جو بسکٹ تھے ان کا میں نے پاورڈر بنا لیا تھا بلینڈر میں اور اس میں ایک چمجی بیکنگ پاورڈر ڈال لیا تھا اور اب اس میں میں ڈالوں گی دودھ اور دودھ جو ہے وہ نیم گرم لینا ہے اور ایک کپ اتنے پاورڈر کے لیے بلکل ٹھیک ہے تو ہم ایسا ایسا کر کے اس میں دودھ مکس کرتے جائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے اور جب دودھ اچھی طرح مکس ہو جائے گا پھر آگے میں پروسیجر آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ اچھا یہ والا کیک جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور آج کل جو ہے نا ٹک ٹاک پہ اور ہر طرف اس کیک کی دھوم ہے تو میں نے کہا کیوں نا میں بھی ٹرائے کروں تو آپ یقین کریں اتنا مزے کا بنا تھا اور افطاری میں ویسے بھی زیادہ تر نمکین چیزیں ہی کھائی جاتی ہیں یا فرائی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس کے بعد رات کو میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے جو میٹھا لور ہوتے ہیں نا ان کا تو دل کرتا ہے ہر وقت میٹھا کھانے کا تو ہمارے گھر میں بھی جو ہے نا سب ہی میٹھے کے شکین ہیں تو رات کو ویسے بھی جب افطاری ویڑا کر چکے ہوتے ہیں کھانا کھا چکتے ہیں تو اس کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا کھایا جائے تو پھر یہ ہم نے ٹرائے کیا تھا میں نے کہا تھا کہ رات کو چائے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزے کا لگا تھا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ جی ہمارا جو ہے بیٹر وہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈلتی ہیں بس دو تین چیزیں ڈلی اور کیک ہو گیا ریڈی تو یہ آپ مایکرو پی میں بنا سکتے ہیں میں نے ہے جو ہے اس میں بنایا تھا بڑا ایک دیکچہ لے لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے میں نے ایک گلاس جو تھا کافی گہرا سا وہ الٹا کر کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر یہ میں نے پین جو جس میں کیک کا بیٹر ڈالا تھا یہ رکھ دیا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے میں میرا بنا تھا کیونکہ میں نے بلکل سلو فلیم پہ لکھا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اوون میں بھی ایزی لی بن سکتا ہے اور یہاں پہ جی ہم نے جو کیک کا پین ہے اس کو کر لیا ہے گریس اور اب اس میں ڈالیں گے یہ بیٹر جو ہم نے ریڈی کیا تھا اور بیٹر جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ رنی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے تو ابھی ہم اس کو ڈالیں گے اس میں صرف تین چیزوں سے یہ ہم کیک بنائیں گے جو کہ بہت زبردست اور مزے کا بنیں گا تو آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا یہاں پہ ہمارا کیک ہو گیا ہے ریڈی ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور میرے پاس ڈیری ملک پڑی ہوئی تھی جو میں نے میلٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دی تھی اور جو وائٹ کریم اس کے بسکٹ کے بیچ میں سے نکلی تھی اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے ایسے ہی آپ چاہیں تو جو وائٹ کریم ہے اس میں تھوڑا سا دودھ مکس کر کے تو اس کو پائپنگ بیک کی مدد سے اوپر سے کچھ بھی ڈیکوریشن اس کی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے میڈل میں رکھ دیا تھے جی دو بسکٹ اور سائیڈوں پہ لگا دیا تھا جی کوکوناٹ پاورڈر جو کہ بہت ہی زبردست لگا تھا آپ کے اپنی مرضی ہے ڈیکوریشن تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کر سکتے ہیں لیکن یقین کریں یہ کیک بہت مزے کا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک تو یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا چولے پہ بنائیں گے تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ مایکروویو میں بنائیں گے تو اس پہ فٹا فٹ سے بن جائے گا کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو ویسے بھی گھر میں مہمان آ جائے یا کسی ٹائم بچے جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ بنانے کو دل کر رہا ہو یا خود بھی کچھ ڈیفرنٹ کھانے کو دل کر رہا ہو تو یہ کیک جو ہے بہت اچھی ریسپی ہے ضرور ٹائم کیجئے گا بنے گی بھی بہت مزے کی یقین کریں آپ اور یہاں پہ جی میں اپنا کیک کرتی ہوں انجوائے اور ساتھ میں ہے جی چائے چائے نہ ہو کے کے ساتھ تو پھر مزہ نہیں آتا تو مجھے دیجئے اجازت اور یقیناً آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جس سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر انہیں میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا ہیارک لے گا موسیقی